ہر نیکی کا عجر ہوتا ہے راستے سے کوئی پتر اٹھانا بھی نیکی ہے کسی بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی نیکی ہے کچھرا باہر نہ پھیکنا بھی نیکی ہے پروسیوں کو خیال رکھنا بھی نیکی ہے میرے بابا مجھے بتاتے ہیں کہ نیکی اصل میں ایکشن ہوتی ہے لیکن صحیح والا ایکشن اچھے کام کا اچھا ریزولٹ ملتا ہے اور برے کام کا برا ریزولٹ نیکی کیسے کرنی ہے نیکی کیا ہوتی ہے یہ سب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اور ہمیں تب ہی پتہ چلے گا جب ہم اس کی مننگز کو دیکھیں گے ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے آپ خود بتائیں کوئی بھی اپنی بک پرے بغیر اس میں اچھے نمبر لے سکتا ہے کیا وہ تو بلکہ فیل ہو جائے گا ہمیں اللہ کے سامنے فیل تو نہیں ہونا نا میں نے ویسے بہت سارے انکلز اور آنٹیوں کو دیکھا ہے وہ قرآن میں جو لکھا ہے اتنا فاس فاس پڑھتے رہتے ہیں ایسے جیسے ریز کر رہے ہیں میں نے ایک بار پوچھا تھا ایک انکل سے کہ اس کا کیا مطلب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو الٹا غصہ ہو گئے تھے قرآن میں سارے باتیں اللہ کی بات میں ہیں جو اس نے ہم سب سے کی ہیں ہمیں ان کا مطلب نہیں پتہ ہوگا تو ہمیں اللہ کی باتوں کا پتہ کیسے چلے گا یہ کتنی بیوٹیفول باتیں ہیں اللہ کی میں تو میرنگ سٹیک دیکھ کے پڑھ دیوں گران کو آپ بھی سارے اسی طرح پڑھا کریں موسیقی موسیقی